یہاں پہ بھی ساڑھے تیر سا ہی؟ یہاں پہ ہم نے رکھنا ہے 18 ساڑھ میں رکھ کے نہیں لینا اور اٹھا کے بھی نہیں لینا ہے نیچے رکھ کے فرش پہ لکھ لیں ٹیبل پہ لکھ لیں اس طرح سے رکھ کے تو سیدھا کر کے تو ماب لیں تو یہ ہے جی کمیٹ اس کو میں نے اُلٹا کر لیا ہے اور ساڑھیں بلکل میں نے اس کی ٹھیک کی ہے اب اس کو اوپن کر کے اس طرح سے اپنے سامنے رکھیں گے اب لگائیں گے اس پر فٹنگ کے نشان جن جن کو فٹنگ کے نشان لگانے میں مشکل ہوتی ہیں ان کے لیے یہ والی ویڈیو بلکل بلکل ضروری ہے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ میں یہاں پہ نشان لگانے آپ کو بتاؤں گی اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ میں نے یہاں سے کوئی شیپ کی کٹی نہیں کی آپ اس طرف سے دیکھیں اس طرف سے دیکھیں کوئی بھی یہاں پہ جو گلائی کی شیپ جو کمر سے یہاں پہ شیپ ہوتی ہے وہ میں نے نہیں کی ہوئی وہ میں نہیں کرتی اگر یہ والی شیپ اگر فٹنگ زیادہ اندر جائے یہاں تک مطلب ہو جائے تو پھر تھوڑی سے شیپ کر لیتی ہوں ورنہ یہ کپڑا جو ہے میں ویسے ہی رہنے دیتی ہوں اور اس طرح سے اگر آپ رکھیں گے تو کمیز کے فٹنگ بہت اچھے سے بیٹھیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہاں پہ میں نے جس کا ماپ لینا ہے وہ میں لے رہی ہوں یہاں یونی فارم سے تو یونی فارم سے جہاں پہ یہ ہیپ ہے اوپر کرلو میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ دیکھیں جہاں سے ہیپ کا نشان ہے سب سے پہلے یہ والا ماپ لیں گے تو یہ دیکھیں یہ والا ماپ یہاں سے تقریبا ہے نیچے رکھ کر بلکل بلکل پلین کر کے آپ نے یہ والا ماپ لینا ہے اور کوئی اٹھا کے بھی نیچے رکھ کے پر رکھ لیں ٹیبل پر رکھ لیں اس طرح سے رکھ کے تو سیدھا کر کے تو ماپ لیں گے تو ساڑھے بیس تا وہاں سے اور پھر اس کے بعد یہاں سے ماپ لیں گے اس چیج کو بالکل صحیح سے سیٹ کر کے تو انچے سوپ کو رکھیں تو یہاں سے بیس سے تھوڑا سا کم ہے اور کمر سے ہم نے جو لینا ہے انچے سے دیکھنا ہے تو تقریباً چھے انچ پانچ انچ نیچے کر کے ہم کمر کا انشان لیتے ہیں اور اگر آپ کو آپ دیکھتے ہوئے جہاں سے آپ کو زیادہ ڈیپ لگ رہا ہے نا وہاں سے بھی آپ کمر کا انشان لی سکتے ہیں تو یہ ہے ساڑھے اٹھارہ تو اس کو کرتے ہیں سائڈ پہ اب ہم نے انشان لگانے ہیں یہاں پہ تین نشان ہوتے ہیں تو ٹرائپورٹ کو میں نے تھوڑا سا ادھر کیا ہے اور انشان میں اس طرف لگاؤں گی کہ آپ کو نظر آ جائیں اس طرف سے نظر نہیں آئیں گے تو سب سے پہلے یہ جو ہیپ والا نشان ہے اس کو لگائیں گے یہ ہم نیچے تک رکھتے ہیں تقریباً چودہ انچ اگر قومی والا سٹائل دکھا دوں میں اکثر لگاتے ہیں اس طرح سے ہاتھ رکھتے ہیں مطلب پورا ہاتھ کھول کے اس طرح سے رکھا پھر ایک تفہہ اس طرف اور ایک تفہہ اس طرح اور پھر نیچے اس یہاں پہ نشان لگا لیتی ہیں تو اس طرح بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے محب لیں اور یہاں سے ساڑھے تیرا چودہ انچ پہ نشان لگا لیں یہ نارمل سرینڈر سائز کا نشان ہے اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہاں کندے سے اوپر سے محب لیں اوپر سے یہاں سے جب کندہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے کمیز سے وہاں سے محب لے کے تو جہاں پہ یہ نشان آ رہا ہے یہاں پہ پھر نشان لگائیے گا یہ بھی کبھی کبھی بہت کام کا ٹرک ثابت ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ چاک کی سٹائی لمبی رکھتے ہیں کچھ چھوٹی رکھنے ہیں تو یہاں کندہ بڑا ہو جاتا ہے کندہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو پھر اوپر سے ایک تفہہ محب لینا بھی بہت اچھی بات ہے اچھا اب نشان لگاتے ہیں تو یہاں پہ تین نشان لگیں گے ہپ کا چسٹ کا اور یہاں پہ کمر کا تو اب ہم نے تقریباً یہاں سے یہ چیز ہیں ہماری تقریباً سارے تیرہ چودہ انچ ہم نے یہ رکھی تو ہم رکھیں گے چھ انچ نیچے آکے تو ہم نے کمر کا نشان لگانا ہے یہاں پہ اور چسٹ والا تو اوپڑی لگے گا تو اب ہم نے انشان کس طرح سے لگانا ہے کہ ہم نے انچ نیچے کو یہاں پہ بلکل سیدھا رکھنا ہے تو یہ میں نے رکھی ہوئی ہے جی ساڑھے تیس اور اب ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے بیس بیس انچ ہم نے یہاں پہ ریڈی رکھنا ہے تو کتنا زیادہ ہے تین ساڑھے تین انچ زیادہ ہے یہاں سے آپ کو بہت ہی آسان طریقہ یہاں پہ میں بتاؤں ساڑھے تین انچ یہاں پہ ہے نا تو ساڑھے تین انچ کو ہم اس طرح سے فول کر کے ہاف کر لیں گے اگر آپ کو مشکل لگتا نا انچ سٹیپ کو ہاف ہاف پہ کرنا تو اب اس طرح سے فول کر کے انچ سٹیپ سے کر لیجئے گا بہت ہی آسان ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے نشان لگایا اور دوسری طرف بھی سیم اسی طرح سے نشان لگائیں گے اب اس کے بعد یہاں پہ کمر کا نشان لگائیں گے تو کمر کا ہم نے چینج یہاں پہ اور چینج وہاں سے نیچے کی طرف نشان لگا کے اس طرح سے ہم نے انچ سٹیپ کو رکھنا ہے یہاں پہ بھی ساڑھے تین سٹیپ ہے یہاں پہ ہم نے رکھنا ہے اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ لیکن یہاں پہ میں ساڑھے اٹھارہ ہی رکھتی ہوں تو یہاں اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ پانچ انچ ہے تو پانچ انچ کا اگر ہم ہاف کریں گے تو اٹھائی انچ بنتا ہے تو اٹھائی انچ پہ یہاں پہ نشان لگائیں گے اس طرح اور سیم اس طرف بھی یہی نشان لگا لیں گے اس کے بعد ہپ پہ آئیں گے تو ہپ کا یہاں پہ پھر ساڑھے تیس ہے ساڑھے تیس پہ ہم نے رکھنا ہے ساڑھے بیس تھا لیکن میں یہاں پہ کسی انچ یہاں پہ تیار سائز رکھوں گی تو یہاں پہ ایک انچ سے تھوڑا سے زیادہ کر کے میں یہاں پہ نشان لگاؤں گی اور ایک انچ سے تھوڑا سے زیادہ کر کے وہاں پہ نشان لگاؤں گی اب اتنے نشان ہم لگانے کے بعد یہ جو نشان ہیں ان کو بالکل سیدھا ہم لگائیں گے یہاں پہ بالکل سیدھی لائن لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور پھر اس طرح اور سیم اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی لائن لگا کے ہم نے فیٹنگ کے نشان لگانے ہے بلکل اس طرح سے اور ہاں اس سیمپل سے نیک ڈیزائن کے اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے یہ بین لگا ہوا ہے بیک سائیڈ پہ لیکن یہ بین لگ بھی نہیں رہا تو اس کی بھی ویڈیو میں چینل پہ ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں موسیقی